کہ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام حضرت کے وجود پر قرآن مجید میں بہت سی دلیلیں ہیں ایک دو دلیلیں نہیں ہیں بہت سی دلیلیں ہیں سورہ مبارک قدر انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ سورہ خاص تعلق رکھتا ہے حضرت امام عاصر سے اس سورے کی تفسیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ذکر امام عاصر نہ ہو جائے خاص تعلق ہے اور مسئلہ وہی ہے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے اگر کوئی محبت ملائکہ نہ ہو کوئی مختلف ملائکہ نہ ہو کوئی ایسا مرکز نہ ہو جہاں فرشتے آ سکیں تو کہاں آئیں گے فرشتے لے کر کیا آتے ہیں تنزل الملائکتو والروح فیہا بیدن ربهم من کل امرن اگر کوئی صاحب امر نہیں ہوگا تو وہ امر لے کر کس پر آئیں گے صاحب امر ہوگا تو اس پر امر لے کر آئیں گے فرشتے آتے ہیں ہر سال آتے ہیں شب قدر میں امام کے پاس اگر امام نہ ہو تو فرشتوں کا نزول رک جائے فرشتوں کا نزول رک جائے تو برکاتِ الہیہ منقطع ہو جائیں برکات و فجوزِ الہیہ منقطع ہو جائیں تو یہ زمین تمام خلقت کے ساتھ ختم ممکن نہیں ہے کہ کائنات باقی رہے بغیر وجودِ حضرتِ وَلِيُّ اللَّهِ الْعَظَامِ بَقِيَّةُ اللَّهِ الْعَظَامِ ممکن نہیں ہے سور امام زمان علیہ السلام علیہ السلام بلاند سالا اللہ اللہ سور اللہ محمد 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 سور قدر میں میں نے ارس کیا کہ دلیل موجود ہے سور قوسر ممکن نہیں ہے کہ تفسیر سور قوسر مکمل ہو جائے جب تک کہ حضرتِ مہدی کا ذکر نہ ہو جائے محمد 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 اس لیے کہ سور قوسر میں دو وعدیں ہیں ایک وعدہ یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے نبی کو قوسر آتا کیا ہے اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَر حضور کا دشمن ہی بے دام و نشان ہو کر رہے گا اور ابھی دنیا میں حضور کے بہت دشمن موجود ہیں بہت دشمن ہیں کچھ وہ ہیں جو اصلن اہلِ اسلام نہیں ہیں اہلِ قرآن نہیں ہیں کچھ وہ ہیں جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اہلِ قرآن بھی کہتے ہیں قرآنِ مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ سے دشمن ہی بھی کرتے ہیں اہلِ 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 اِن دشمنوں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ ابھی وعدہِ الٰہی مکمل نہیں ہوا اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَر یہ وعدہِ الٰہی مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا جو بھی قرآنِ مجید پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوگا حضور کے دشمن بے نام و بے نشان ہو کر رہیں گے تو بے نام و بے نشان کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا ممکن نہیں ہے کہ وعدہِ حق پورا نہ ہوگا سورہ مبارک کسر دلیل ہے وجود مبارک حضرت مہدی پر سورہ قدر دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر سورہ ملک دلیل ہے وجود مبارک امام مہدی پر سورہ ملک کس آبو تاف سے سورہ شروع ہوا ہے تبارک الذی بیده الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْحٍ قَدِيرٍ کیا ابو تابر خدا کی قدرت کا اعلان ہے اور آخری آیت کیا ہے اَرَأَيْتُم مِنْ أَصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْدِيكُمْ لِمَاہِمْ مَعِينَ کیا تم نے کبھی سوچا کبھی غور کیا کہ جب آبِ حیات خوشک ہو جائے گا جب ہدایت کا سرچشمہ غائب ہو جائے گا تو دوبارہ کون ظاہر کرے گا یہ آیت ممکن نہیں ہے اس کی تفسیر جب تک کہ وجود مبارک حضرت مہدی علیہ السلام تک بات نہ پہنچ جائے سورہ مولت قصیدہ مہدیہ ہے برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين